موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین اکرام پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا مذبان ڈاکٹر سید مظفر رجوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے میری جانب سے آپ تمام مہترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا اکل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی توہا ناظرین اکرام ماہِ ربی العول آمدِ سرتاجِ انبیاء سیدُ الانبیاء رحمتُ للعالمین محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے مبارکہ کو یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت سے تمام دنیا کے مسلمان اس مہینے میں آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ملات کا انعقاد کرتے ہیں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں یقیناً آشقانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبتوں اپنی عقیدتوں اور اپنی جذبات کا یوں ہی اظہار کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ محسنِ انسانیت ہیں وہ محسنِ اسلام ہیں جس نے سسکتی ہوئی انسانیت کو نجات بخشی انسانیت اندھیرے میں ٹوب رہی تھی سسکیاں لے رہی تھی آقا علیہ السلام مسیحہ بن کے آئے اور انسانوں کو وہ میراج عطا فرمائی اس مقام تک پہنچایا کہ جس مقام کا تذکرہ خود قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے انسان کو مکرم محترم بنایا لیکن انسان اپنے ہی کردار کی وجہ سے اپنے افعال کی وجہ سے پستی کی طرف جا چکا تھا گزشتہ انبیاء علیہ السلام حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر خود خاتم الانبیاء تک کے نبیوں نے اس انسان کو بلند کرنے کی کوشش کی لیکن آپ انبیاء علیہ السلام اپنی تمام ترسائی و کوششوں کے بعد بہت کم لوگ ہوتے تھے جو آپ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے گمراہی سے اپنے آپ کو نکالتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے اس ہدایت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا حادیان برحق کا آنا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا رہا یہاں تک کہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے یعنی آقا علیہ السلام آئے تو آخر میں ہیں خاتم النبیین بن کر آئے لیکن خود آقا علیہ السلام کے زبانِ اقدس سے جو الفاظ ادا ہوئے فرمایا اولنا ما خلق اللہ نوری اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس کا نور خلق فرمایا وہ مجھ مصطفیٰ کا نور خلق فرمایا حدیثِ قدسی کے اندر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فا احببتو ان اعرفا فخلقتکا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کراؤں اے محمد میں نے تجھے خلق کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے نبی کو وہ طاقت وہ موجزہ تا فرمایا جو اس زمانے میں معروف تھا جس چیز کی شہرت ہوتی تھی اسی کی توڑ موجزے کی صورت میں نبی کو دے کر بیجتے جس طرح سے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ہر طرف جادوگروں کا چرچہ ہے لوگ آپس میں بیٹھ کے بڑے بڑے جادوگروں کا تجکرہ کرتے ہیں انہوں نے یہ کام کیا اس نے یہ کام کیا اس نے یہ کام کیا یعنی ہر طرف جادوگروں کا چرچہ ہو رہا تھا ایسے میں حضرتِ موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تو اس جادو کے توڑ کو موجزے کی صورت میں حضرتِ موسیٰ کو عطا فرمایا کہ جس طرف لوگ متوجہ تھے کہ جادو ہی سر چڑھ کے بول رہا تھا اور اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عصا عطا فرمایا اور ان تمام جادوگروں نے جو فرعون نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی تضلیل کے لیے تیار کیا تھا کہ جب موسیٰ آئے تو اپنی اپنی رسیوں کو انہوں نے پھینک دیا اور وہ ساری رسیاں جادوگر جو ہے وہ سامب بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے لگیں تو حکمِ پروردگار ہوا موسیٰ اپنے عصا کو پھینک دیجی جہاں لوگ سمجھتے تھے جادوگر سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے وہی پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک عصا عطا فرمایا اور عصا جب اللہ کے نبی نے پھینک دیا تو وہ عصا جو ہے وہ اجدہہ بن کے ان تمام سامبوں کو نگل لے لگا سارے جادوگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ کی تضلیل کے لئے آئے تھے سارے جادوگروں نے سجدریز ہو کے کہا ہم نے موسیٰ کے رب پر اور موسیٰ پر ایمان لایا فراؤن نے دھمکی دیا میں تمہیں قتل کروں گا لیکن جادوگر جانتے ہیں کہ جادو اور ہوتا ہے معجزہ اور ہوتا ہے عام انسان تو اس کو بھی جادو سمجھ رہے تھے لیکن جادوگر خود کہنے لگے کہ یہ جادو نہیں ہیں بلکہ یہ واقعا وہ طاقت ہے جو کسی جادوگر کے پاس نہیں ہے لہذا سارے جادوگر سجدریز ہو گئے اور ایمان لایا اللہ پر اور حضرت موسیٰ پر یہاں تک کہ اس نے سزائیں دی ان کو لیکن وہ باز نہیں آئے انہوں نے ایمان لایا اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ہر طرف حکمت کا بولو بالا ہے چرچے ہیں حکمت کے بڑے بڑے حکیم ہیں جو ہر طرف کے مرز کا علاج کر رہے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایک ایسا موجزہ اطا فرمایا کہ لوگوں کے ہاں چرچہ کس بات کا تھا کہ ہر طرف حکمت کا چرچہ تھا ایسا حکیم والا مقابلہ حکمت کے ساتھ تھا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے موجزہ اطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو ٹھوکر مارتے اور کہتے قم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ زندہ ہوتا یعنی ایسا طبیب ایسا حکیم آج تک نہیں آیا تھا سب لوگ حکمت کی باتیں کر رہے تھے جب حضرت عیسیٰ نے اپنا موجزہ دکھایا کہ مردہ زندہ کر کے کہا کہ کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے جن طبیبوں کا چرچہ ہے جن طبیبوں کا نام سب کے زبان پر ہے اب سب نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ نے تو مردے کو زندہ کر دیا یہ تو کسی طبیب کی بس کی بات نہیں ہے تو اسی حساب سے اللہ رب العزت نے وہ طاقت عطا فرمائی تو زمانے کے حساب سے جس زمانے میں جس بات کا چرچہ ہو جس زمانے میں جس کی طاقت کا مظاہرہ ہو اسی حساب سے اپنے نبی کو مزین کر کے بھیجدہ اللہ اور اپنے موجزے کے ذریعے ان کو پھر دین کی ترویج و تبلیغ کے لئے موجزہ ہوتا اسی لئے ہے کہ موجزہ سب سے پہلے تو نبی اپنی نبوت و رسالت کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں تو نبی اپنی نبوت و رسالت کے ثبوت میں موجزہ پیش کرتا ہے لہذا موجزہ انبیاء علیہ الصلاة والسلام اس لئے پیش کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی نبوت و رسالت کو ماننے کی وہ نمائندگان خدا ہیں اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں ان کے پاس موجزہ ہے لہذا موجزات انبیاء علیہ الصلاة والسلام نے اپنی نبوت و رسالت کی گواہی کے طور پہ پیش کیا جو بھی سوال کرتا اس لئے کہ ظاہر سے باتیں انبیاء علیہ الصلاة والسلام آئے اسی دنیا میں وہ کھاتے پیتے بھی تھے چلتے پھرتے بھی تھے شادی بھی کرتے تھے لہذا لوگ سوال کرتے تھے یہ ہماری طرح کے انسان ہیں یہ کیسے نبی ہیں تو موجزہ دکھائے جاتا تھا ناظرین کرام مختصر سا بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ الصلاة والسلام کو اپنے زمانے کے حساب سے موجزات عطا فرماتا رہا اب بات کرتے ہیں خود سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ خود رسالت معاب کا زمانہ کس بات کی طرف کس بات کی شہرت تھی ہر طرف شعر و شاعری کا چرچہ تھا فصاحت و بلاغت کی بات ہو رہی تھی ایک طرف فصاحت و بلاغت کی بات ہوتی تھی اور دوسری طرف جو چیز مشہور تھی پہلوانی طاقت کا مظاہرہ کہ فلاں بہت بڑا پہلوان نے فلاں بڑا طاقت پر رہے ہیں اس کی تلوار کے جو نہ گن گائے جاتے کہ وہ تلوار یوں چلاتا ہے وہ اپنی طاقت کا یوں مظاہرہ کرتا ایک طرف پہلوانی کا تذکرہ بہت زیادہ تھا اور دوسری جانب فصاحت و بلاغت کا شاعری کا اب اللہ رب العزت اس زمانے میں جس نبی کو بھیج رہے ہیں نبوت کا جو سلسلہ جاری تھا اور آخری نبی کو بھیج رہے ہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریب لائے تو اللہ نے اسی حساب سے اس کا توڑ کہ جو فصاحت و بلاغت اور اپنے کلام پر فقر و مباہت کرتے تھے اس کا توڑ قرآن مجید کی صورت میں عطا فرمایا کیا ہوتا تھا ہر سال ایک بہت بڑا ملہ ایک جشن کا انقاد ہوتا تھا پورے عرب سے بڑے بڑے شعراء کو بلائی جاتا مکہ کی سرزمین پر اور شعراء اپنے کلام کو پیش کرتے اور سب سے بہترین جو کلام قرار پاتا اس کو خانِ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے جاتا اس لئے تاریخ میں سبعہ معلقات کے نام سے سات بڑے کلام کا ذکر ملتا ہے بڑے بڑے شعراء ان میں سات ایسے شعراء تھے جن کے کلام کو دیوارِ کعبے میں لٹکا کر یہ اعلان ہو رہا ہوتا تھا کہ ہے کوئی اس کلام جیسا کلام لے کر آئے یعنی وہ کلام تب تک معلق رہتے تھے جب تک کہ کوئی شاعر اس کلام کے مقابلے میں کوئی اچھا کلام کہتا اس سے اچھا کلام کہتا تو پھر اس کے بعد اس کے کلام کو اس کلام کے مقابلے میں جا کر دیوارِ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تو یوں سبِ معلقات کے نام سے سات بڑے کلام جو ہیں وہ دیوارِ کعبہ میں معلق کیے گئے تھے اور چیلنج تھا سب کے لئے کہ کوئی ہے اس طرح کی شاعری اس طرح کا کلام پیش کرنے والا تو بلے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے قرآن مجید کو موجزہ بنا کر عطا فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا اے علی سورہِ قوسر کو لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر ہے قرآن کا سورہ تین آیات پر مشتمل لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تین مختصر سی آیاتیں اور اس کو لے جا کر حضرت علی نے دیوار کعبہ میں لٹکایا چونکہ کلامِ الٰہی آ چکا تھا لوگ اس قرآن مجید کو شاعری کہتے تھے اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شاعر کہہ کے پکارتے تھے کہ یہ کوئی شاعر ہے اور کلامِ قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاعری کی کتاب ہے اللہ اکبر ان کے کلام کو کلامِ الٰہی کو وہ کلامِ مصطفیٰ سمجھتے اور شاعری کہتے اس کو قرآن مجید کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے اچھا اللہ کے نبی نے جب یہ مختصر سورہ لکھوا کہ حضرت علی کے ذریعے سے دیوارِ کعبہ میں لٹکانے کو حکم دیا اور حضرت علی نے جب دیوارِ کعبہ میں معلق کیا سات بڑے کلام موجود تھے جب یہ آٹھوہ کلام ہوا معلق ہوا اور ہوتا یہ تھا کہ ہر شام کو شعرہ آتے اور اس کلام کو پڑھتے اور اس کلام کے مقابلے میں لکھنے کی کوشش کرتے چھوٹے 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 شعرہ اسی مکہ کے اندر ایک بہت بڑا شاعر بھی تھا جس کا مختلف نام بیان ہوئے بعض نے کہا کہ وہ شاعشہ اس کا نام تھا اور بھی نام ان کا بیان ہوا ہے بہت بڑا شاعر تھا اس زمانے کا اور اس کی فضیلت جو بیان کرتے تھے کہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا یعنی عرب میں یہ بھی تھا کہ آپ نے یہ سنا ہوگا تاریخ میں کہ اپنے بچوں کو وہ جب پیدائش کے بعد شہر سے نکال کے گاؤں کی طرف بھیجتے تھے تاکہ یہاں شہر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں مختلف علاقوں سے مختلف مالک سے اور ان کی زبان مکس ہو جاتی ہے اور فصاحت و بلاغت میں کہیں کمی نہ آجائے اپنے بچوں کو وہ دہاتوں میں بھیج دیتے تاکہ ان کی زبان میں کوئی فصاحت میں کمی نہ آجائے عربی میں اتنا خیال لکھا جاتا تھا اور شاعر کی جو فضیلت بیان ہوتی تھی کہ یہ کسی سے پورا سال کلام نہیں کرتا تھا کہ کہیں ان کی فصاحت و بلاغت میں جو مختلف لوگ آ کے ملتے تھے کہ کمی نہ آجائے پس وہ شام کو ٹہل نہ نکلتا تو سارے جو چھوٹے چھوٹے شورہ ہیں وہ اپنے اپنے جو لکھے ہوئے کلام کو لا کے پیش کرتے اور وہ شاعر ان کے کلام کو پڑھتا اور اس میں کچھ تصریح کرنی ہوتے تصریح کر لیتا بات نہیں کرتا اور سال میں ایک مرتبہ مقابلہ ہوتا اور وہ کلام ایسا لکھتا کہ اس کا دیوار پہ دیوار کعبہ میں لٹکا جاتا پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ شورہ گئے حضب معمول جو شام میں جاتے خان کعبہ کی دیوار پہ جا کے انہوں نے دیکھا ایک مختصر سا کلام ہے قرآن مجید کا وہ مختصر سا سورہ لٹکایا گیا ہے سارے شورہ آج سارے کلام کو چھوڑ کے اس کلام کو پڑھنے لگے ہر آدمی پڑھتا ہے پھر خاموش ہوتا ہے پھر دوبارہ پڑھتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا پھر پڑھتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا سب شورہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم اپنے کلام کو تصحیح کے لیے سب سے بڑے شائر شعشا کے سامنے پیش نہیں کریں گے اس کلام کو سب اتارتے ہیں اور اجتماعی طور پر شام میں جب وہ ٹہلنے کو نکلتا ہے تو اس کے سامنے اس کلام کو پیش کرتے ہیں سورہ کوسر کو اتارا اور سارے شورہ مل کر ایک کلام آج لے کر جا رہے ہیں شام کو جب ٹہلنے نکلا شعشا تو اس کے بعد اس کے سامنے اب کوئی ہر آدمی کلام پیش نہیں کر رہا ہر شائر ایک ہی کلام اس کے سامنے پیش کیا گیا شعر شعر نے اس کلام کو پڑھا ان کے حساب سے تین شعر ہیں قرآن مجید شاعری نہیں ہے لیکن وہ اس کو شاعری سمجھتے ہیں اور ان کے حساب سے مختصر سے تین شعر ہیں بہت مختصر ہیں اتنا بڑا شاعر اتنا بڑا کلام کہنے والا جب یہ کلام کو پڑھتا ہے پھر قلم اٹھاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ لکھ سکے پھر قلم کو رکھ دیتا ہے دوبارہ پڑھتا ہے پھر قلم اٹھاتا ہے کہ میں مقابلے میں کچھ شعر لکھ دوں تین مرتبہ کہتے ہیں کہ اس نے قلم اٹھایا اور چاہا کہ اس مختصر سے سورے کے مقابلے میں کچھ لکھ لے اور تیسری مرتبہ جب اس سے کچھ بنا نہیں تو قلم اٹھایا اور اس قلام جو سورے کا اثر لکھا گیا تھا اس کے نیچے اس نے ایک شعر لکھا اور شعر کیا تھا بہت خوبصورت شعر کیا تھا اب آپ نے سورے کو اثر پڑھا اور آخری آیت کیا ہے نیچے اس نے کیا لکھا کتنا ہم وزن جو ہے اس نے وہ شعر لکھا بلکل سورے کو اثر کے وزن پہ ہے اِنَّا عَتَيْنَا كَلْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِلْرَبِّكَ وَنْحَرْ تو جو چرچہ ہر طرف کلام کا ہو رہا تھا کہ میرا کلام بہت بلند ہے میرا کلام بہت ہی دقیق ہے بڑی فصاحت و بلاغت اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن جب قرآن ان کے سامنے آیا تو اس کے سامنے دھنگ رہے گئے سارے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکنے والا شاعر یہ لکھتا ہے کہ یہ کوئی کلام یہ کلام کلامِ انسان نہیں ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلامِ الٰہی ہے لہٰذا قرآن مجید تو آیا اس کے بعد ایک اور چرچہ ان کے زمانے میں تھا کہ ہر طرف پہلوانی کا دور ہے کہ سب بڑی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں فلاں پہلوان فلاں تلوار تو اللہ رب العزت نے ایک اور موجزہ عطا فرمایا وہ موجزہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حضرت علی شیر خدا کی صورت میں اتا فرمایا کہ جب بچے مکہ کے بچے پتھر مارتے تھے اور جب رسالت معاب ان کے والدین سے کہتے ہیں اپنے بچوں کو سنبھالیے تو وہ یہ کہتے تھے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کی شکار لے کر آئے اور جب حضرت علی بڑے ہونے لگے اور آپ کی پرورش رسالت معاب نے کی تو ساتھ اپنے ساتھ خجور کی گھٹلیاں لے کر نکلتے جیب میں اور جیسے مکہ کے بچے اب پتھر مارتے تو نکال کے گھٹلی مارتے اور یہ گھٹلی اتنی سخف لگتی کہ سب زخمی ہو جاتے یہ بچے تڑپ کے گھر جاتے اب جب ان کے والدین آگئے رسالت معاب کی بارگاہ میں تو یہی جواب ہا کہ کل جب آپ کے بچوں کی شکایت کرتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ بچے ہیں تو یہ بھی چھوٹا بچہ ہے جو خجور کی گھٹلیاں مارتا ہے اور یہی بات میں بڑے ہونے کے بعد اللہ نے ان کو یہ جو لقب عطا فرمائے رسالت معاب نے شیرِ خدا کہ اپنی تلوار کا جب مظاہرہ کرتے تھے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے درِ خیبر کو اکھارتے تھے تو پھر وہ دھنگنے جاتے تھے یاری یہ اتنی بڑی طاقت ایسا طاقت پر انسان نمنا نہیں دیکھا کہ لا فتاہ الا علی لا صحیفہ الا ذلوکار شاہِ مردان شیرِ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار ایسی طاقت تو یہ دونوں موجزات اتا فرمائے اللہ تعالی نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فصاحت و بلاغت میں قرآن مجید جیسا کلام پھر طاقت کا جب مظاہرہ ہر طرف ہونے لگا تو شیرِ خدا کی صورت میں حضرت علی کی صورت میں رسالت معاب کو یہ بھی ایک موجزہ تھا کہ سارے طاقتور پہلوان اب حضرت علی کے گنگانے لگے کہ ایسی تلوار چلاتے ہیں ذل فقار ان کے ہاتھ میں بس عزیزان محترم میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح وہ تمام مطالب کو پیش کروں جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات کی صورت میں ان کی صیرت کی صورت میں بیان ہوئے ہیں ناظرین کرام پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اپنے مزمان ڈاکٹر مظفر رجوی کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی